پاکستان کی کرکٹ کو آسوانوں پر پوچھا دینا ہے اس کی کوشش ہوگی کیونکہ جتنا عرصہ وہ رہے وزیر اللہ انہوں نے کام کیا پنجاب میں بہت غرط ہے سیاست میں تھے وہیں پہ رہتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے بابر صاحب گئے جب کیپٹن سے ہٹے ہماری امید ہے وہیں سی ختم ہو گئی اس کے بعد بھی بہت سکیوٹ کیا ہم نے لیکن جب سے ہم اسی نکوی کا سنے کرکٹ ان تباہ ہو چکی اب میرا نہیں خیال کہ جو ایک پروفیشنل بندہ جو ہے نا کسی بھی شبے میں اگر وہ بہتری لانی ہے تو کسی پروفیشنل بندے کو ہی وہ عطا دینا چاہیے السلام علیکم ناسین آپ دیکھ رہے ہیں ہم آواز ہم آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سہر نکوی جیتے ناظرین آپ کو میں بتاتی چلوں کہ آج پی سی بی کا چیئرمن جو کہ موسیل نکوی کو بنا دیا گیا ہے تو آئیے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کو آفیر ایسا کیا لگتا بات کرتے تو میری لوگوں سے بات کر لیں اب ان کو پی سی بی کا چیئرمن بنا دیا گیا جس پہ آپ کی کیا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ سب سے خوبصورت آدمیہ ہے سب سے مہنتی آدمیہ ہے ایسا آدمیہ ہے جس نے پاکستان کی کرکٹ کو آسمانوں پر پوچھا دینا ہے اس کی کوشش ہوگی کیونکہ جتنا عرصہ وہ رہے وزیر اللہ انہوں نے کام کیا پنجاب میں ادھر بھاگ ادھر بھاگ وہ سکون سے نہیں بیٹھے انہوں نے صرف کام کیا اور جو بھی بندہ کام کرتا وہ اپنا آپ بتا دیتا کہ میں نے یہ کرنا ہے اور ان کو ایسے ہی نہیں پی سی بی کا چیئرمن لگایا گیا یہ ان کی خاصیتیں چیک ہونے کے بعد ان کو پی سی بی کا چیئرمن لگایا اور میں محسن نکوی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اچھا انکل آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ پہلے وزیر اللہ پنجابی تھے اور ابھی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں پی سی بی کا چیئرمن بھی بنا دیا گیا تب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرکٹ بارڈ میں ایسی کیا چینجز آئیں گی بے بہا چینجز آئیں گی جیسا کہ جیسا کہ ابھی پنجاب میں آپ چونکہ میڈیا ہے اور میڈیا نے دیکھا ہوگا انہوں نے کتنی چینجز دیکھیا ہے وہ کیا کیا کچھ کیا انہوں نے کہاں کہاں وہ بھاگے ہیں کس کس حوالے سے انہوں نے کام کیا میرا خیال ہے کہ جتنی محنت انہوں نے کیا وہ سکون سے نہیں بیٹھے وہ بھاگتے پھر سے تھے گاڑی میں جا رہے ہیں بیسے جا رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں صرف کام کر رہے تھے اب پی سی بھی میں یہ ہوگا اب یہ ایک آتا ہے میں جا رہا ہوں دوسرا آتا ہے آپ چلے جائیں تیسرا آتا ہے وہ چلا جائے گا بار بار چینج ہوئے جا رہے ہیں بار بار چینج ہوئے جا رہے ہیں لیکن محسن نکوی صاحب کی یہ بات ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اطمال کیونکہ میں خود محنت کر رہا ہوں یہ ساٹھ سال سے اوپر میری عمر ہے میں محنت کر رہا ہوں اب وہ آدمی کو جب میں محنت کرتے دیکھتا مجھے خوش ہوتی ہے وہ تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ سے پی سی بی کے اتنے کام کرے گا اتنے کام کرے گا ہمارے جتنے بھی کرکٹرز ہیں ان کے لیے انشاء اللہ تعالی بہترین راستے بنائیں گے پاکستان میں یا پھر نہیں بلکل کریں گے وہ تو اپنے ٹی وی چیلنج پہ بھی کرتے ہیں بلکل کریں گے ان کا کام ہے یہ انہیں سے نئے لوگ آئیں اور ہونا چاہیے انشاء اللہ تعالی ایک دن میں اپنے پوتے کو بھی بناوں گا کرکٹر وہ ابھی تین سال کا ہے وہ ابھی اسے بیٹ بھی پکڑتا ہے وہ گیندے بھی کرواتا ہے اپنے تائے کو تو انشاء اللہ تعالی وہ مجھے یقین ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے جو کرکٹ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں محسن نکوی صاحب نے ان کو اٹھا لینا ہے آؤ ادھر آؤ یہ کرو انشاء اللہ تعالی آپ دیکھیں گے آنے والے دور میں بہترین بولر بھی آئیں گے بہترین بیٹس مین بھی آئیں گے ہر وہ بندہ وہاں پہ کام کرنے والا ہوگا ہر وہ بندہ جو وہاں ہے کام کرنے والا اس کو بھی کام کرنا پڑے گا اچھا کہا جاتا ہے کہ جب کرکٹ اور پولٹیکس میں اگر بات کی جائے دونوں کی تو یہاں پر دیکھا ہی جاتا ہے کہ جب کرکٹ ہوتی ہے نا تو سارے پولٹیکس میں آ کر بھگ جاتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے صرف ایک چیز ایک ہی بات ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ پر جو یقین رکھتا ہے وہ کبھی نہیں بھگتا جس کو یقین یہ ہے کہ میرا مولا ہمیں ہم پہ اپنی رحمتیں کرے گا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمائے ہمیں انعام دیتا رہے گا اور تو بہت ہی ہے ماشاءاللہ ایک سے ایک ہے لیکن یوسف صاحب کی محمد یوسف میں نے ان کے ساتھ نماز بھی پڑھی ہے تو وہ دیکھیں نا کل وہ کیا تھے آج وہ کیا ہیں آج ان کو وہ جس وقت بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ اور رسول کو سامنے رکھتے ہیں اللہ کی بات کرتے ہیں پھر وہ دوسری بات کرتے ہیں کلمیں پڑھتے ہیں اچھائی کی کام کرتے ہیں تو یہی چیز انشاءاللہ تعالیٰ محسن نقوی صاحب میں ہے وہ اچھائی کو پریفر کریں گے وہ ہر بندے کی اچھائی کو پریفر کریں گے جو قابل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ یقین ہے کہ محسن نقوی صاحب جس قابل ہوگا اس کو ویسا مقام دیں گے ناس پر آپ کیا میسیل دینا چاہتے ہیں یہی کہ محسن نقوی صاحب اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا آپ وزیرہ وزارت تعالیٰ آپ کی ختم ہو رہی تھی کیونکہ آپ کیر ٹیکر تھے اور یہ رب نے آپ کو انعام دے دیا کہ اب آپ پی سی بی کے چیئرمین ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں برسائے آپ پر کرم برسائے اور بے بہا بے بہا انعامات سے نوازے اور آپ قوم کے بچوں کو رب کے حکم سے ان کے انعامات سے نوازے نہیں میرا نہیں خیال کہ جو ایک پروفیشنل بندہ جو ہے نا کسی بھی شعبے میں اگر وہ بہتری لانی ہے تو کسی پروفیشنل بندے کو ہی وہ ادھا دینا چاہیے ٹھیک ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ محسن نقمی صاحب کو جو ہے نا جو اس وقت جو ذمہ داری ہے نا ان کے گندوں پہ پنجاب کے وزیراعلا کی جو ہے میں خیال ہے کہ وہ سے بڑے بہترین پریقے سے دبا رہے ہیں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ پر یہ اخترا ایک اضافی بہت دے دیا گیا تو یہ ان کے ایک چیلنج ہی ہوگا لیکن اگر ان کے پہلے کام دیکھے جائیں تو وہ اپنے دار لوگ اپنے حکومت کے دور میں وہ کافی اچھا کام کر چکے ہیں ٹھیک ہے وزیراعلا کے دور میں لیکن اب وہ چیئرمنٹ بھی ہیں تو آپ کو کیا لگتا کہ وہ اچھے کام کریں گے یا اس عہدے پر بیٹھ نہیں پائیں گے دیکھیں یہ تو اپنا ان کی ایک اپنا کیا کرتے ہیں کہ کیا کہلیں گے انہیں کابلیت ہاں یہ کابلیت یہ ہے نا اس پر اٹھپینٹ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے نا کابلیت بینٹ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کس وزیراعلا پنجاب کے لیے ہی بیتر ہیں گے پی سی بی کے لیے ان کو نہیں چیئرمنٹ جو نا وہ پودا نہیں سوٹ کرے گا اچھا اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی آنے سے نیو ٹیلنٹ اناونس کر پائیں گے کرکٹ میں یا پھر نہیں نہیں مشکل مجھے نہیں لگتا کہ وہ کریں گے کیوں نہیں لگتا آپ پھر ایک دیکھ رہے ہیں وہ اگر وہ اس پیشے سے ریلیٹڈ ہے نا تو پھر تو بندہ کہہ سکتا ہے اگر وہ نہیں ان کو اس چیز کا علم نہیں زیادہ تو پھر وہ کیسے کریں گے وہ اچھا اگر بات کی جائے کرکٹ اور پولیٹکس کی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ جو کرکٹر ہے نا وہ سی پولیٹیشن تک کی ہیں مطلب کرکٹی آگے پولیٹکس سب بیکار ہو جاتی ہے مطلب سب پولیٹک پہ چلتا ہے لیکن آپ کو محسن ناکھ کی پہلے بھی اچھا کام کر چکے ہیں وزیری آلہ میں ان کا اچھا حفظ مجھری ہے لیکن اب وہ پی سی بی چیئرمین بھی ہیں تو آپ کو کیا رکھتا ہے کیا ایک دم ہاتھ کریں گے کہ ٹھیک ہو جے یہ کس کے لیے اپنا کرکٹ کے لیے ہاں جی کرکٹ کی دیکھیں جو امی کو بتا پھر یہ اس کی بارے میں میں آپ کچھ نہیں کہوں گا محسن ناکھویٹ سب پہلے رہا چکے ہیں وہ اپنے طور پر وہ ہی کہا سکتے ہیں اچھا لازم پہ آپ کیا محسن ناکھویٹ سب پہلے رہے ہیں یہی ہے کہ جس طرح وہ محسن ناکھویٹ سب پہلے رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو بس یہ ہے وزیر اللہ پنجاب بھی جو ہے نا وہ دینال انکلی زہرہ بیتر ہے وہ اپنے اس پیشن یعنی اپنی اسی وزاعت پہ جنہوں فوکس کرے ہیں بہت اچھا لگا میرا نہیں خیال اس کے بعد بھی بہت سکتے ہیں ہم نے لیکن جب سے محسن ناکھوی کا سنا ہے کرکٹین تب آہ چکی ہے کیوں کیا پر تا وہ نئے چینج لے آیا کوئی چینج کر دے جی بلکل جیسے سیاست میں نائے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے نہیں کریں گے گوش بھی نہیں اگر کرکٹین کا کسی کو چیرمین ہونا چاہیے تو میرے خیال سے رہا ہے میز راجہ is the best اور کپٹن بابر کو ہونا چاہیے بہت سے امید ہیں کیونکہ کپٹان لگے لفظ اگر سوٹ کرتے ہیں تو وہ بابر اور عمراد خان بھی کرتے ہیں اچھا اگر بات کی جائے یہ کرکٹ اور پولٹکس کی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب کرکٹ آتی ہے تو پولٹکس میں سب بگ جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا ہماری کرکٹ ٹیم نہیں کرتی ہے جو بڑے بڑے کوچش ہیں اسی طرح ہمیں کہا جاتا ہے ہم فوج کے خلاف ہیں تو بھئی پی ٹی آئی یا ہم یوت فوج کے خلاف نہیں جنرلز کے خلاف ہیں اور یہ ہماری ستر سالہ تاریخ بتاتی ہے کہ جنرلز ہمارے ہمارے ملکہ بیراغرک کر چکے تو بس اللہ کہہ رہے کل آٹھ فروری ہے جو شکروں سے ہم بورٹان نے نکلیں گے کس کا دوگی بورٹ آخری سال تک عمران احمد خان نے عزیز جی تو ناظرین میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا میں مل دیا آپ کے ساتھ اگلے پروگرام کے ساتھ تک تک کلاف تک سے اللہ